امتس یم چیز زورت چھا سوئی چیز گز بیان یون کر واریہن بولنے والن چھے یہ بڑا سنگین گلتی گسان تیم چھے سٹاپ ایک طولان یوس بجائے خود واریہ اہم ایسے بجائے خود واریہ علمی تا مزدار ایسے یا تا تا اس پنی کا افادیت مگر یم بوزنے وال چھے جس ازیچ امت چھے تیم چھے زورت ایک تولان تیم چھے زموز ہوئی نا اور تیمان یہ نا سمجھتے نا کہ ایسی کیسا بوزنانو آو سو اسی نا سون موزو تیم بوزن گھانٹاس پر کسان کھوشتے اور بولنو وال اگر پر کشش آئیسے بولنو وال اگر بیان ایسے کرن امی انداز کہ یم سیت بگر تیمان یہ نا سمجھے نا کہ ایم یہ چیز ایس بوزنو سو اسی نا سون موزو سو اسی نا سون زورت امیش مشال سے سیم اتکن کہ کلاس منشو ٹیچر یو سٹ بہت اچھا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کلاس میں ٹیچر ہے اس ٹیچر نے بہت گوڈ سٹوری سنائی بچوں کو اور بچے بڑے خوش ہو گئے کیونکہ سٹوری سننے میں مزہ آتا ہے سٹوری بہت نا شما زیوانی لہذا بچے بڑے خوش ہو گئے اور ٹیچر نے بھی بہت مزیدار انداز میں پورے پیر اڈ میں چالیس پیر اڈ کا پیر اڈ تھا وہ سٹوری ان کو سنائی اور سٹوری سنا کر بچے خوش ہو کر کے باہر نکلے ٹھیک ہے لیکن بچوں کو باتا نہیں چلا کہ اس ٹیچر نے ہمارا ہمارا حق مارا ہے اس کو تو لیسن پڑھانا چاہیے تھا اس کو تو سبجکٹ میں سے سبق پڑھانا چاہیے تھا چاہے وہ پد میت ہو چاہے وہ سائنس کا کوئی سبجکٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو سلیبس کی چیز پڑھانی چاہیے تھے جس کی وہ تنکہ لے رہا ہے وہ گوڈ سٹوری سنانے کی مجیدار کہانی سنانے کی تنکہ نہیں لے رہا ہے بچوں کو تو پتا ہی نہیں چلا اس نے ہمارا کیا نقصان کیا وہ تو معصوم بچیں خوش ہو گئے اسی طرح سے کبھی ہماری عوام بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ مولانا صاحب نے زبردست بیان کیا بگر ان کو یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ مولانا صاحب نے جو ہمیں سنایا نہ کہ میزاج پیدا ہوا نہ اسلام کے درد ہمارے اندر پیدا ہوا جو ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا اس لیے بولنے والے کو چاہیے کہ وہ موضوع کے سیلکشن میں سب سے پہلے اللہ سے کہے یا اللہ اس مسلمان کی جو ضرورت ہے وہی موضوع میرے دل میں ڈال دیں اس لیے بہرحال بولنے والوں کو چاہیے کہ اپنا موضوع سلک کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں اور امت کی اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھیں اور بلکل آج کے اسلوب میں آج کے مسلمان کے مزاج کے مطابق گفتو کریں اور اس جذبے کے ساتھ گفتو کریں کہ کم سے کم یہ کچھ لے کر کے جائیں اور لے کر کیا جائیں ایمان میں اضافہ ہو جائے عامال کا شوق پیدا ہو جائے ان کا اپنی اسلام کا درد احساس پیدا ہو جائے گناہوں سے بچنے کے مزاج پیدا ہو جائے اور حق کو باطل کو پہچاننے کی جو ضرورت ہے وہ بغیرہ